ہمارے وزیراعلا صاحب اس وقت جو ہے خودساختہ روپوشی میں ہیں پی ٹائی بھی ڈھونڈ رہی ہے ان کو ان کے جو ورکر جن کو بیرسور سبانی کے حالت پر چھوڑ گئے ہیں اور ایک ڈراما رچائے جا رہا ہے صبح اسمبلی کا اجلاس بلا کر کہ اس کی جو خودساختہ روپوشی ہے اس کو جو ہے وہ ڈالا جائے حکومت کے خاتے میں اگر ان کو کہیں گرفتار کیا ہے تو مجھے بتایا کہ اتنے کیمرس تھے ساری چیزیں میڈیا پر نظر آ رہے تھیں موبائل سے بھی کیمرے سے بھی اگر ان کو گرفتار کیا تو کلپ تو دکھا دے گے گھر گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے کل سے خودساختہ روپوشی اختیار کی ہوئے ہیں مزے لوٹ رہے ہیں وکڑ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ جب پی ٹائی کے دوستوں کو پتا چلے گا کہ وہ الیکشن کیا دوران کس کے مہمان تھے الیکشن کیسے منج کیا سی ایم کیسے بنے اور جتنی ان کی پوری کوشش ہے کہ امران خان جیل سے نہ نکلے تاکہ ہم کرپشن کے مزے لوٹیں خیبر پلخواہ میں اس وقت ایک ہی چیز ہو رہی ہے کرپشن کرپشن اور کرپشن اور اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کہاں پہ جلسہ کرنا ہے کہاں پہ درد نہ دینا ہے کہاں پہ ناج گانا کرنا ہے یہ ڈینگی کا مچھر تو مار نہیں سکتے خیبر پلخواہ میں اور ادھر آ کر بڑے بڑے بڑکیں مارتے ہیں اور اس کے بعد سنے کہ گاڑی کے ڈگی میں غیب ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے پخشن خواہ کی ناک کٹوائی ہے ڈگی میں فرار ہونا جو ہے نہیں مطلب ہے کہ اگر آ کے ان کے ساتھ جو اتنا بڑا جتا تھا جو کہہ رہے تھے اور سب سے بڑا سب سے خافناک بات یہ ہے کہ ان کے ہر جلوس میں لوگوں کو دہشتگردوں کو اسلام آباد لاہور پنجاب سپلائی کیا جاتا ہے اصلہ سمگل کیا جاتا ہے اصلہ لائے جاتا ہے خیبر پخور اغانستان سے اور پاکستان کے مختلف کونوں میں سپلائی کیا جاتا ہے چاہے وہ اسلام آباد ہو چاہے لاہور ہو چاہے پینڈو یا باقی شہر ہو شکریہ اگر کوئی سوال پڑھیں گورنر راج کے بارے میں بات کی جارہی ہے یہ بتا دیں گورنر راج کیا جس سوپے کہ آپ گورنر ہیں تو کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ وکٹ کی دوسری سائٹ پر اسٹیبلشمنٹ ہے دیکھیں کہ وکٹ کی دوسری طرف کوئی بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو جہاں تک گورنر راج کا مسئلہ ہے آئین میں موجود ہے جب آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں جب دیشتگردی ہو رہی تھی اس وقت جو ہے ہماری اپنی حکومت تھی اور ہماری اپنی حکومت سسپینڈ کی تھی اور جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گے اس وقت میرا صوبہ خیبرتخواہ آگ کی ہولی میں کھیل رہے اور ہماری حکومت جو ہے ان کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کل بھی جو شادتیں ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں ہمارے فوج کے نوجوان شہرے اثر کے بعد جو ہے ملٹنٹس ہمارے اکثر جلوں میں قبضہ کر جاتے ہیں ان کا گشت ہوتا ہے نو گو ایریاز بن چکے ہیں حکومت امن و مان قائم قدمے ناکام ہو چکی ہے اگر گورنر راج لگے گا تو وہ مرکز جو ہے وہ اس کا پروگیٹیو ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ گورنر راج اس مسئلہ کال ہے تو وہ بہتر سمجھتے ہیں جو بھی بہتر سمجھ ہوئی ہوگا سر یہ بتا رہے ہیں سبے کے گورنر ہیں وہاں کے چیم رسٹر نہیں ملے ایک منٹ یار ایک منٹ آ پائی ہاں ٹھیک ہے میں جواب دے رسول آپ اس سبے کے گورنر ہیں اس سبے کے چیم رسٹر نہیں ملے اور آپ کے وہ رشتہ آرمی ہے عزیز بھی ہے آپ کو کوئی دکھ نہیں ہے اس بات کا جو عیشہ کر رہا ہے اور پوشی کر رہا ہے اس کا کیا دکھ ہوگا آپ کو دوسری ایک بات کو کمی دو میں گورنر روس پر کوئی شک نہیں ہے آپ کون سے چینل سے ہیں کون سے چینل سے ہیں میں اسلامباد چینل نہیں سر میں لوکل آشا ٹھیک مجھے جو ہے بالکل کوئی دکھ نہیں ہے کیونکہ جو بندہ اگر شراب کی بطل میں مطلوب ہو غیر قانون جس میں مطلوب ہو نو مئی میں مطلوب ہو اسرار گنڈا پور جو کہ صوبائی ان کے وزیر تھے ان کے قتل میں ملوث ہو تو آپ اس کو کیسے کہیں کہ اس کے لئے خوش ہوگی جہاں تک آپ میرے بھائی نے بات کی ہے اوائی سی کے اجلاس کی متعلق اس وقت آپ کے اطلاع کے لئے عرض ہیں کون سے چینل سے ہیں اے بین سے نہیں میں بتا رکھ اسے آپ دیں اس میں یہ ہے کہ آپ جا کر ایک وقت آپ جا کر اس کی دوبارہ اپنے جو آپ کے جو سروے کرتے ہیں جو آپ کی او کرتے ہیں اوائی سی کے اجلاس اس وقت قومی اسمبلی کے ہال میں بولایا گیا تھا اور قومی اسمبلی کے ہال کو ایک سازش کے طرح ڈیکلیئر کر رہے تھے کہ یہ ہال اس کے در اور کاروائی نہیں ہو سکتی جس وقت عدم اعتماد کی تحریک چل رہی تھی تو اس لئے کہا گیا تھا کہ پہلے عدم اعتماد کی تحریک نہیں بڑھ لیں پھر اوائی سی کے اجلاس کریں ہم نے کبھی بھی شیزو فکار لی بھٹو کے پانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا کبھی بھی ہم نے ملک دشمن ہی نہیں کی کبھی بھی ہم نے جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا کبھی بھی ہم نے جو ہے کسی کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ نہیں کیا کبھی بھی ہم نے اپنے شہدہ جنہوں نے پاکستان کے لئے جانے دی اور قربانے دی ان کے مجسموں کو نہیں توڑا کبھی بھی ہم نے نو مہیں نہیں کیا لہٰذا ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہم نے کہا پاکستان فرسٹ لیکن پی ٹائی کے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نہیں اگر ہم نہیں ہیں تو خدا نخصہ پاکستان بھی نہ ہو سب سے بڑا کافلہ نکلا ہے کے پی کے سے علی مین گنڈا پور کے قیادت میں وہ جہاں پہنچے ہیں سرکاری مشہدری کا استعمال کیا گا اس کے علاوہ ان کے جو ساتھ جو پولیس حلقار تھے انہوں نے اسلامباد پولیسے پر جو ہے تشدد کیا اس چیز کو کیسے رہنے گا آپ بھی کر لے گا کسی حوالت ایک کل خودساختہ اس کی ہے اور یہ پتہ چل جائے گا تو میں کوئی دیکھیں اس وقت جو ہے حکومت کوئی کلیم نہیں کری آپ کی جو ہے انٹیرمیسٹر صاحب اس وقت موجود ہے انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے کوئی گرفتاری نہیں کیا کوئی افیشل گرفتاری نہیں ہے اگر گرفتاری ہوتی پولیس اس کو پکڑ کے لے جاتی کسی گاڑی میں کسی ڈالے میں کسی بس میں تو کوئی فوٹیج تو بن جاتی ساری دنیا میں پر موجود ہی کوئی فوٹیج موجود نہیں ہے تو خودساختہ جو ہے وہ رفوشی کے سامنے ہے لیکن جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ یہاں پر سرکاری وسائل کے استعمال ہوا ہے ٹی ایم ایس سے بھتے لئے گئے ہیں جلوس کو کامیاب کرنے کے لئے اپنے انتظامیہ سے گاڑے لئے گئے ہیں جلوس کو کامیاب کرنے کے لئے ان کی انکوائری ہوئی ہے انہوں نے پرائیویٹ شل خریدے تھے ہمارے جو ہے پولیس اور سٹیٹ کو کے اوپر شلنگ کرنے کے لئے اس کی انکوائری ہو رہی ہے جو بھی انکوائری میں ملوث ہوگا اس کو قرار واقعی سزا دے کریں